جبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین رب شہدائی والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ وانهم الرجس وطحرهم تطهیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجیتہی للآلمین عجل اللہم له الفرج وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْأَظَلِهِ الْأَبَدْ اَمَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَقُرْآنِهِ الْمَتِينَ وَقُرْآنِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَخْصَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَمْ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فورٹین فورٹی ٹو حجرہ کے ایامِ اعضا کی آج الیونتھ محرم کی ڈیٹھ ہے کل ہم نے آشورے کا دن گزارا اور سارا دن ہم آقا حسین کے مسائب پر آسو بہتے رہے فاطمہِ زہرہ کے بھرے گھر کو لٹتا دیکھتے رہے کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو کبھی علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کبھی ازغر کے گلے میں تین بھال کا تیر کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑے کبھی زینب کی چھنتی ویچادر کبھی سکینہ کے رخصار پہ تماشے کبھی عابد بیمار سیدو ساجدین کی کمر پہ کوڑے ہم تو خیر کیا ہیں خود لشکرِ یزید ہی کا ایک آدمی خولی یا بعض روایتوں میں ایک اور نام ہے اہلِ بیتِ اتھار پر ظلم بھی کرتا جا رہا ننی بچی کے کان سے گوشوارے بھی چھینتا جا رہا اور روتا بھی جا رہا اور جنابِ عمِ قلصوم نے جب یہ سوال کیا کہ آخر تو رو کیوں رہا ہے تو جواب دیا کہ آئے اہلِ بیتِ رسالت آپ پہ وہ ظلم اڈھایا جا رہا کہ پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے میں تو پھر بھی ایک انسان یہ الگ بات ہے کہ جب شہزادی عمِ قلصوم نے پوچھا تو پھر تو خود یہ ظلم میں شریک کیوں ہے کہ اس ننی بچی کے گوشوارے چھین رہا ہے تو جواب وہی دیتا ہے جو آج بھی بہت سارے مومنوں کا جواب ہوتا میں نہیں کروں گا تو کوئی اور یہ ظلم کرے گا آپ پر تو یہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے یعنی اس بچی کے گوشوارے تو چھننا ہی چھننا میں نہیں چھنوں گا کوئی اور چھن لے گا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں اب یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کتنے آج مومن ایسے ہیں کہ عقیدہ اپنی جگہ ایمان اپنی جگہ لیکن چونکہ سب وہی کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا تو ہم اپنا نقصان کیوں کریں مگر فی الحال اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خصوصا جعفری سینکر اٹلانٹا کی جو مومنین اور مومنات میرا بیان سنتے ہیں مجھے معلوم ہے تو ان کا علمی میار بہت بلند ہے تاج پور و جمال پور سے بڑے بڑے علماء کرام کو جن کی آج تو کوئی ایکزامپل بھی نہیں مل سکتی آپ حضرات آپ خواتین سنتے آ رہیں تو یہ سلی ہے جو میرا اصل موضوع ہے اس پر واپس آتا ہوں کہ یہ مظالف کہ ہم اور آپ اگر کل سارا دن روتے رہے تو ہم تو پھر بھی چاہنے والے اور ماننے والے ہیں غیر روئے کافر روئے نون مسلم روئے سنگ دل لوگ روئے لشکر یزیدی کے سباہی روئے یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی کیونکہ اس میں اس کا یہ جملہ کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں ورنہ تو جب علی ازغر کو لے کے حسین آئے تھا پورا لشکر ہے یزید مو پھر کے رونے لگا تھا اور انسان تو انسان زمین روئی آسمان روئے درف تو روئے یہ روایت ہے کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جو شمارتا ہوا نکلتا تھا یہ پتھروں کا رونا ہے یہ زمین کا گریہ لیکن اس تمام گریہ اور ماتم کے درمیان جو ہم نے اور آپ نے کل کیا ہم کچھ یاد بھی کر رہے تھے ہم کو جوابی مانگ رہے تھے ہم بار بار کہہ رہے تھے و جعلناکم من الطالبین بسارہی معاولیہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام کہ اللہ ہمیں اس تمام ظلم کا بدلہ لینے والوں میں شامل کرے وہ وقت آئے کہ یہ مظالم جو پہاڑ کو پگلا کے پانی کر رہے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے ان کا انتقام لیا جائے اور جب انتقام لیا جائے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو حسین کے ولی اور وارث امام زمانہ کی پوج میں شامل ہوں اور یہ انتقام لے تو کل ہم نے سارا دن ازاداری بھی کی ہے اور سارا دن امام زمانہ کو یاد بھی کیا اور قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی سورہ ابراہیم قرآن کریم کا سورہ نمبر فورٹی آیت نمبر فورٹی تری یہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا یہ ظالم جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں لا تخصبن اللہ غافلا یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے اما یعمل الظالمون ظالموں کے ظلم سے ہمارے آپ ہم پر ہمارے گھر پر ہمارے خاندان پر ہمارے علاقے پر جب کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ اتنا ہم پر ظلم ہو گیا اور وہ ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا اسپیشلی دنیا کے موجودہ حالات میں جس تھرڈ ورڈ کنٹریز سے ہم لوگوں کا تعلق ہے کبھی پاکستان میں رائٹ ہوتے ہیں کبھی ہندوستان میں رائٹ ہوتے ہیں کبھی عراق میں قتل عام ہوا کبھی لبنان کے اندر مسئیبتیں آئیں کبھی عرب دنیا کے اندر پرابلم پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کی زبان پر جملہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی زبان پر کہ کہاں ہے اللہ کیا کر رہا ہے اللہ کیوں اللہ نے ان تمام ظالموں کو یہ ڈھیل دی ہوئی ہے قرآن کہتا اللہ کا حسبن اللہ غافلہ اللہ غافل نہیں ہے اللہ کے علاقی بے آواز ہے جب وقت آئے گا تو دیکھنا یہی ظالم ہوں گے کہ ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ جو ہماری اور آپ کی کبھی کبھا اللہ سے کمپلین ہوتی الحمدللہ آپ حضرات اٹلانٹا میں خیر سے آفیت سے سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر سلامت ہیں آپ کے بچے سلامت ہیں آپ کی عزتیں محفوظ ہیں لیکن جن علاقوں سے آپ کا اور میرا تعلق ہے وہاں کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے گھر جلائے گئے ہیں بستیاں اجاڑی گئی ہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اور آج یہ بھی تو ایسی حالت میں مومن کی زبان پر کبھی اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی کمپلین آ سکتی بلکہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے بہت سے علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن اب میری سپیچ کیسے اسٹیج پر آگئی کہ دل بھی نہیں جا رہا کہ اس کو چھوڑ دوں ہماری تاریخ میں ہسٹری اور بہت پرانی ہسٹری بھی نہیں ریسنٹ ہسٹری میں ایک بہت یظیم مرجے گدرے ہیں مرہوم آگا ایک خوئی بلکہ شاید اسی عشرے میں ایک دو مجالس میں ان کا شاید تسکرہ بھی ہوا کیونکہ میں ایک جگہ سے ایک سے زیادہ جگہوں پہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور ان کورونا کے پرابلم میں اور پینیڈیمک کی وجہ سے بعض وقت مکس اپ ہو رہی ہیں چیزیں کہ میں نے کونسی چیز کہاں پڑھی کہاں نہیں پڑھی تو شاید یہاں بھی ایک آدھا تسکرہ آیا اسی عشرے ان کے والد مرہوم سید علی اکبر الموسوی الخوئی وہ اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جو اپنے علاقے سے وہ تبریز کا جو علاقہ تھا ہجرت کر کے نجف اشرف آئے تھے اور دو سال کے بعد پھر مرہوم آگاہ خوئی بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب آگاہ خوئی کے عمر تیرہ سال کی تھی نجف منتقل ہوئے تو آگاہ خوئی مرہوم کے والد یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں لیکن تھوڑا سا اس کا بیان بھی اس سبجیکٹ میں یا ٹاپک میں ضروری تھا کہ میں جب نجف میں آیا تو ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے مجھے ہلا جانا پڑا نجف سے بغداد اگر آپ جائیں جاتے ہی ہم لوگ نجف میں مولا کی زیارت کرتے ہیں اگر پھر کازمین جانا ہو اور یا الٹا سفر بغداد ائرپورٹ پہ اترے کازمین کی زیارت کی پہلے کربلا نہ آئے پہلے نجف جائیں تو راستے میں ہلا کا شہر پڑتا ہے بہت اہم شہر شیعت کا ایک بہت بڑا سینٹر رہا ہے اور ابھی بھی ہے ایک علامہ ہلی ہمارے ہاں بہت مشہور ہو گئے لیکن وہ ایک نہیں وہ پورا ایک بہت بڑا خاندان ہے ایک زمانے میں تو ان کی وجہ سے اس خاندان کی وجہ سے پورا حوضہ علمیہ ہی سمجھ یہ ہلا میں تھا اور کچھ زیارتیں بھی وہاں پہ ہیں حتی یہ کہ امام حسن کی چند بیٹیوں کے روزے بھی وہاں پہ بتائی جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ امام حسن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی لیکن خیر اس بات کو آج چھر دینا مناسب نہیں ہے کل آشورے کا پورا دن آپ بھی بہت تھکے ہم بھی بہت تھکے رات کو جاگے بھی تو آج کے مجلس بہت لمبی نہیں پڑھنا ہے خلاصہ یہ کہ میں کسی کام سے ہلا گئے اب یہ بات ہو رہی ہے تقریباً آج سے 115 سال قرآن تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی بیلڈنگ بنی ہے ایک چھوٹی سی بیلڈنگ ہے لیکن کچھ اس کے اندر اسٹائل مسجد کا نظر آ رہا ہے کچھ امام بارے کا کچھ درگاہ کا قبر بھی کچھ مکان کا اور اس پہ لکھا ہے کہ حاضر مقام و صاحب زمان یہ امام زمانہ کی جگہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخری یہ کونسی جگہ جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ نجاف اشرف میں وادی السلام کے قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں ایک مقام امام زمانہ ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے لیکن اکثر لوگوں کو بس یہی ہے کہ امام زمانہ کے نام سے یہ ایک جگہ بنا جی گئی ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں اچھا ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات معصومین کے نام سے کوئی بیلڈنگ بنا جی جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں بہت سارے امام باڑے بنتے ہیں مولا کے نام سے کوئی کربا آقا حسین کے نام سے اور بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوتی ہے وادی السلام میں جو مقام امام زمانہ اس کے پیچھے تو ایک ہسٹری ہے لیکن خیر واپس آئیے تو کہا کہ یہ کونسی جگہ ہے کنسٹرکشن بھی کچھ عجیب لگ رہی ہے اور یہ بورٹ کیوں لگائیں کہا یہ شیخ علی کا مقام ہے اور جب ان کا اتقال وہاں ان کو یہی میں زفن کیا گیا اور انہوں نے یہ بورٹ لگوایا لوگوں نے تو اس طرح کہا کہ جیسے شیخ علی کو سب جانتے ہیں لیکن مرہوم آغا خوی کے مرہوم والے سید علی اکبر خوی وہ تو ویسے بھی عراق کے رہنے والے نہیں تھے ایران کے بھی اس علاقے سے ہے کہ تبریز جو ایران میں ہے کہ آزربائیجان میں ہے کہ چھوڑ دیجئے اس بحث کو تو انہیں کیا بتا جیسے مجھے یاد ہے کہ دوسری اور تیسری مجلس میں میں نے جو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ان یہودی نوجوانوں کو جانا تھا کہیں جو لے جانے والا ہے وہ کہتا میں تو ایر اور آئر سے لے جاؤں گا اس طرح کہہ رہا ہے جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہ ایر اور آئر کیا وہ کہاں یہ نوجوان کہ جو پتہ نہیں کتنی جنریشن سے ایر اور آئر کو رون رہے ہیں ان کے سامنے تو کہا یہ تو شیخ علی تو میں کہاں بھائی کون شیخ علی ایسا یہ نام بھی اتنا کومن ہے کہ سیکڑوں کے نام شیخ علی ہوں میں جاکری سینٹر اٹلنٹرہ میں پہنچ کے آواز لگاؤں کہ بھائی رضوان مومن صاحب کہاں ہیں تو مجھے پتہ ہے چار پانچ آدمی کھڑے ہو جائیں گی تو بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں نا کون شیخ علی تم تو اس طرح سے کہہ رہا کہ جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہاں تو واقعاں ان کو تو ہر آدمی جانتا شہر والے کہہ رہے ہیں ان کو تو ہر آدمی جانتا سید علی اکبر مصویہ خوئی نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہوگے ہم تو مسافر ہیں باہر سے آئے ہیں ہمیں بتاؤ کیا تو اس نے وہ واقعہ بتائے جو واقعہ آپ نے بہت سنا ہوا اور وہ یہ کہ شیخ علی ایک ہماری آج کل کی طرم میں تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک عالمی تھے لیکن نجف اور کربلا میں جو عالم ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے سمجھئے کہ بس ایک عام سے مومن جن کی تھوڑی سی معلومات آخری زمانے کے ایک نشانی یہ ہے نا بچے ممبروں پہ جا کے اچھ لیں گے اور خودیں گے اور لوگوں کا دین سے کھائیں گے کبھی تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابھی محاورتن کہہ رہا ہوں اس کو توہین مت لی جے گا یہ مرغی کے انڈے سے نکلا ہوا چوزہ اور ابھی سے یہ اتنا اچھل رہا ہے کہ جیسے ہی مشتہدین اور مراجعہ کبھی استاد ہیں ایسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جینئیس ہر دور میں گزرے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا بچے آج کل جینئیس ہو سالوں میں سیمچریز میں کہیں جا کے علامہ ہلی کا بیٹا فخر المحققین پیدا ہوتا جو نو سال میں مشتہد بن جائے سالوں میں صدیوں میں جا کے کہیں علامہ ہندی پیدا ہوتے ہیں جو گیارہ سال میں مشتہد بن جائے علامہ مجلسی کے شاگر سینچریز میں جا کے کہیں شہید باقر صدر پیدا ہوتے ہیں جو بالک ہونے ہوتے وقت ہی اشتہات پت تھے ورنہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے مراجع ہیں انہوں نے بھی ایک طویل عرصہ گزارا تب جا کے مشتہد بن آخری زمانے کی نشانی ہے کہ بچے ممبروں پہ بیٹھا کریں گے تو خیر رہا بیٹ میں میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے اعتبار سے کہا جائے کہ شیخ علی کے عام آدمی سے زیادہ معلومات رکھنے والے ہیں ان کو امام زمانے سے بڑی کمپلین رہتی تھی اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسا مومن کا امام سے رشتہ ہوتا ہے نا تو وہ ہم اور آپ اس کا رائٹ ایڈیا پہ پورے نہیں ہوتا ہر ایک کالاک ایک رشتہ جتنے اللہ نے ہر ایک کو عقل دیئے سمجھ دیئے اس کے اعتبار سے بات ہوگی آدمی اپنے بچوں میں بھی دیکھتا ہے کہ جس طرح آپ چھوٹا بچہ آپ سے زد کر سکتا ہے کوئی غیر بڑا آدمی آکے زد کرے تو جھوٹے کھا کے جائے حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ آئے نا جنگل سے گزر رہے تھے ایک چرواہے کو دیکھا وہ جو گدڑیا جو شہپڑ بکریاں جراتا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بکریاں لے کے گئے جنگل میں چھوڑ دیئے خود بیٹھے وہ آرام کر رہے ہیں ہر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ خدا بندہ مجھے تیرے اوپر بڑا ترہ سو رحم آتا ہے تو چوبیس گھنٹے کام کرتا رہتا ہے پتہ نہیں کبھی تجھے آرام کا وقت میں ملتا ہے کہ نہیں بہت بھی سے کوئی آدمی ہوتا ہے جب میری جوانی تھی اور میں کراچی میں دن میں پانچ پچ چھے چھے سپیچ کرتا تھا روز آنا تو بعض لوگ ہیں جنگلے مولانا آپ کی مصروفیت دیکھ کے تو ہمیں آپ پر رحم آتا ہے خیر مولانا کیا حصیت رکھتے ہیں اللہ اللہ کتنا بھی سے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے اب وہ چرواہ کہہ رہا خدا بندہ میں تو تیری مصروفیت کو دیکھتا ہوں تو کتنا بھیزی ہے تو مجھے تجھ پر بہت رحم آتا ہے طرح ساتھا ہے دل جاتا ہے تجھے آرام کرو آرام کا وقت تو ملتا نہیں ہے نہ سونے کا وقت ہے نہ جاگنے کا وقت ہے نہ آرام کا وقت ہے کاش تُو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھ سے تیری باڈی پر جسم پر مساج کروں اور تیرے سر میں تیل ڈالوں اور اپنے ہاتھوں سے کنگی کروں حضرت موسا یہ تو ویسے ہی ایک عام انسان یہ بات برداشت نہ کرے کہا ایک نبی اور نبی بھی موسا جیسا نبی ذرا سے غصے والے تو تھے یہ لفظ اچھا نہیں ہے جلال والے آگے بڑھ کے اس کو سزا دینا چاہتے اللہ نے روک لیا موسا کہاں جا رہے خدا بندہ ہی تیری کیسی توہین کر رہا سنہیں جتنی میں نے اس کو عقل دیا اس کے اعتبار سے ملکل ٹھیک بات کر رہا ہمارا کا چار سال کا پانچ سال کا بچہ کہے کہ اللہ میاں تو آجا تو میں تجھے اپنی چاکلیٹ میں شیئر کراؤں گا تو اس بچے کے موہ پہ یہی بات اچھی لگتی ہے ہم اور آپ یہ بات کریں تو واقعاً اللہ سے جوتے کھانے تو خیر یہ شیخ علی کچھ اسٹائیب کے تھے ہر مطقیمام زمانہ سے ناراض ناراض رہتے تھے کیونکہ دنیا کے حالات دیکھ کے بہت ان کو شکایت ہوتی تھی یہ ایک سو دس سال پہلے کا زمانہ دنیا میں واقعاً بہت پرابلم کا زمانہ تھا خاص طور پر مسلمانوں کے لئے بیٹریش ایمپائر کا راجتہ ہر جگہ مسلمانوں پر لوگ حکومت کر رہے تھے آج تو پھر بھی کچھ یو این او کچھ ہیومن رائٹ کچھ میڈیا کچھ سوشل میڈیا کہیں پہ ظلم ہو جائے تو چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو لیکن ایک آواز تو آپ بلند کر لیں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آ جائے اسے کچھ کہنے کا موقع ملے ایک کمپلین کا تو فرسٹریشن نکل جاتا سو سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا یہ حق سمجھا جاتا تھا بڑی طاقتوں کا جہاں چاہیں وہ پورے پورے شہر اجار دیں کوئی مسئلہ نہیں آپ انڈیا کہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کتے ماں ظالم کیے انہی انگریز وہ جالی وانہ باغ کا واقعہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں لیکن سو سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت آج ہمیں پھر وہ حالت لگ رہی ہے وہ ایک علم موضوع ہے شاید کل آخری تقریب میں تھوڑا اشارہ کروں گا لیکن اب یہ جب یہ سارے ظلم ہوتا دیکھ رہا ایران کی حالات انتہائی خراب ایران کے حالات انتہائی خراب ایک دن غصے کے عالم میں یہ شہر سے نکل کے جنگل میں گیا ہلا کے بعد اور پکار پکار کے کہنے لگا یا امام زمانہ میری آپ سے ناراض کی اب آپ کب آئیں گے جب آپ کے سارے چاہنے والے مر جائیں گے پھر آپ آئیں گے اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کے چاہنے والوں کو ختم کیا جا رہا ہے فلان فوجی سامنے ایک مظلوم شیعہ کو اپنے وہ جو فوجی بوٹ ہوتے ہیں اس سے اتنا مارا اور مولا آپ ہیں میرا دل پکلا جا رہا ہے آپ ہیں آپ حاکم بھی ہیں آپ کے پاس طاقت بھی اور آپ خاموش بیٹھیں اور بطبی زی کے کچھ جملے کے مولا تو پھر ایسے امام کا فائدہ کیا اور کیا چیز اب یہ بہت سادگی میں کہہ رہا اس کے دل کے اندر کوئی ایسی برائی اور خرابی نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہتا جائے گی میری آپ سے کٹی اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سلینگ لفظ میں کیوں استعمال کر گیا اتنے میں اچانک اس کو لگا کہ اس کے سامنے کوئی آکے کھڑا ہوا ہے اور کندے پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا بھئی اتنا ناراض کیوں ہو اس میں غصے کے عالم میں اس کا جو ہاتھ تو وہ بھی ہٹا جی میں اپنے امام سے بات کر رہا ہوں تم کونوں بیٹ پہ انٹر پیل کرنے والے وہ مسکرا کے کہتا ہے میں ہی تھے تمہارا امام میں بات کو شوٹ کر رہا ہوں انا واقعہ تو بہت لمبا بھی ہے اور بھی انٹرسٹنگ کیز ہے اس میں اے شیخ علی کیوں اتنا غصہ کر رہے کہا مولا تو آپ تو دیکھ رہنا کہ ابھی ابھی میں دیکھ کر آیا کہ ایک مومن پہ ظلم ہو رہا اور چوبیس گھنٹے ہوتے رہتے ہیں ظلم دنیا میں کہیں نہ کہیں مولا آپ کیوں نہیں ظاہر ہوتے کہا میں ظاہر تو ہو جاؤں لیکن میرا ساتھ دینے والا یا میری فوج میں شامل ہونے والا بھی کوئی نہیں شیخ علی کو اور زیادہ ایک مرتبہ عجیب لگا کہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کڑوڑوں شیعہ دنیا میں اور یہ پورا ہلہ شہر آپ کے شیعوں سے بھرا ہوا ہے سب آپ کے لئے طلبتے ہیں سب آپ کو پکارتے ہیں سب آپ کو یاد کرتے ہیں ہمارے ایوری فرائیڈے دعائیں نظمہ ہوتی ہیں ہمارے ایوری تھسڈے دعائیں زیارتیں آلے یا سین پڑھی جاتی ہیں ہمارے ایوری مارلنگ فجر کے بعد دعائیں اہد ہم پڑھ کے اپنے زانوں پہ یا ران پہ امام نے کہا مگر ان میں سے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے صرف پورے شہر میں تم ہو اور ایک جو بازار میں قصائی ہے کہا نہیں مولا باپ امام کہہ رہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے لیکن کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی امتحان لے لو یہ شب جمعہ جو نیکس شب جمعہ آ رہی اس قصائی کو جا کے بتا دینا اس سے کہنا کہ دو بکر مکان کی چھتے پہلے سے پہنچا ہے تم جانا وہ جانا اور دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ ہلہ میں ہزاروں مومنین ہیں شیعہ میرا ساتھ دینے والے جو تمہارے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ چالیس شیعہ ہونا ان کا سیلیکشن کر دو اور پھر انہیں جا کے سیکرٹ طریقے سے میرا میسیج دے دو کہ امام زمانہ نے ان کو اس شب تمہارے مکان پر بلایا کمولا یہ تو آپ نے بہت مشکل کام میرے ذمہ لگا دی کیا مشکل کام چالیس کا سیلیکشن دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا مثلا یہی جو پینل رمیٹ چل رہا ہے یہ کورونا دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پابندی آگئی کہ مجلس ہوگی لیکن صرف دس آدمی آ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ ریکویس کرنے والے سیکڑوں کون سے دس کا ہم سیلیکشن کریں یہ ابھی کہ میں بات کر رہا ہوں خود ہی آسٹریہ کے اندر یہ پابندی تھی کہ دس آدمی آ سکتے ہیں پلیس آف پرشپ میں بس کیا سیلیکشن کریں کیسے یا یہ کہ کبھی کمار ہمارے ہاں پاکستان میں ذرا حکومتوں کو شوق ہوتا ہے کہ آشادی بیاں میں بہت خرچہ ہوتا ہے آپ صرف پچاس نیمان بلائیں گے اب ہم پریشان بیٹھتے ہیں کہ اتنے ہمارے جاننے والے اتنے لوگوں کے ہم شادی میں گئے ہیں پھر اتنا بڑا ہمارا پرینڈ سرکل ہے پچاس کا سیلیکشن کیسے کرے یہ تو پھر بھی چھوٹی ایکزامپل مولا بہت بڑا کام ہے کہ تم اور قصائی مل کے جو تم دونوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دلیس فورٹی ہیں اس سیدھا یہاں سے پہلے تو بازار میں گیا چھپکے سے جا کے قصائی کو بتایا پورا واقعے وہ بھی خوش ہو گئے امام نے میرے ایمان کی اور محبت کی تصدیق کر دی ہے پورا ویگ یہ لوگ پریشان دیں چالیس کا سیلیکشن جہاں نگاہ ڈالیں بہت سو ایک ہزار کے لیس بن رہی چالیس خیر جو ان کے حساب سے ٹاپ آف دلیس امام کے چانے والے امام کے ماننے والے امام کے لیے ترپنے والے امام کے نام پہ جان قربان کرنے کا وعدہ کرنے والے امام کے نام پہ اولاد دے دینے والے چالیس کا سیلیکشن کیا ان کو الگ الگ انڈیویجول جا کے بتا دیا کیا معاملہ سب خوش ہو گئے امام نے ہم کو بدایا شبہ جو رات سورج ببنے سے پہلے دو بکر مکان کی چھت پہ پہنچا جئے گئے یہ چالیس یہ پہنچے اور دو شیخ علی اور قصائی گھر کے سائن میں بیٹھے ہیں اور چونکہ پتہ ہے کہ امام نے ہم کو انوائٹ کیا تو کوئی دنیاوی باتیں نہیں ہو رہی ہے کوئی بک بک نہیں ہو رہی ہے کوئی کب شپ نہیں ہو رہی ہے جو کبھی کبار مجلس سے پہلے جعفری سینٹر کے اندر بزرگ ہمارے بیٹھ کے باتیں کر کے کچھ نہیں دعائیں دعائیں علاجل علاجل امام یا امام زمانہ تصویر پڑھی جا رہی ہے کہ اچانک پرانا زمانہ الیکٹری سیٹی تو تھی نہیں دنیا میں یا ہوگی تو ہلہ میں نہیں تھی ایک دم آسمان پہ ایک نور چمکا واقعا روشنی ہو اور ایسے لگا کہ آسمان سے کوئی نور اتر کے اس شیخ علی کے مکان کی چھت پہ رکا سب لوگ اٹنٹیو ہو گئے کہ کچھ ہوا ہے نور کی سواری آئی مکان کی چھت سے آواز آئی ایسے پیاری آواز ایسے دلکش آواز ایسے سوٹ آواز جو ہم اور آپ بھی سننے کے لیے طلب رہیں کہ کبھی آواز مکہ سے آتی ہے اور ہم اپنے گھروں سے نکل کے اپنے بزنس چھوڑ کے دور کے مکہ جاتے ہیں ویسے آواز آئی قصائی کا نام لے کے بلائیا وہ قصائی چھت پہ گئے دیکھا امام ہے بات تو بہت لمبی کر دی اتنا مشہور واقعہ میں نے دس بارہ منٹ لے لی نہیں پندرہ منٹ امام نے اب اس کی جو حالت ہوئی ہوگی امام اس کے سامنے آئی امام نے کہا چھوڑی اٹھاؤ اور ایک بکرہ جو ہے زبا کرو وہ جو ڈرینٹ پائپ ہے چھت کے اوپر جس سے بارش وغیرہ کا پانی نیچے جاتا ہے وہاں پہ یہ بکرہ زبا کرو اس نے بکرہ زبا کیا وہ سارا کا سارا خون اس پائپ کے ذریعے سے ڈرینٹ پائپ جو ہر مکان کی چھت پہ لگایا جاتا تھا وہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے سہن میں گئے اچھا اب یہ 40 پلس شیخ خلی بہت اٹنٹیف ہے کہ امام نے اس کو بلایا اب کیا ہو رہا ادھر چھت سے تو کوئی کسی قسم کام نہیں ہوا وہاں دیکھا کہ جو ڈرینٹ پائپ ہے اس میں سے خون آنا شروع ہو گیا اوہو اب سب ایک گسرے کو دیکھنے لگے یہ خون چھت پہ تو خالی قسائی گیا تھا اور اس کا خون یہ کیا ہو گیا کیا امام نے اس قسائی کو اپنے ہاتھ سے کٹ دیا پھر آواز آئی کہ اے شیخ علی اب تم اوپر آؤ اب شیخ علی وہاں بھی یہی ہو امام نے بٹھایا اس کے بعد کہا کہ یہ قسائی سے کہ دوسرے بکرے کو زبا کرو اب جو پھوٹی آدمی تھے وہ شروع سے یہ اب چھت کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب وہ ڈرینٹ پائپ کو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے دیر بعد دیکھا وہاں بھی خون آنا شروع ہو گیا اب تو سب کو کنفرم ہو گیا یہ امام بلا کر گردنیں کاٹ رہے ہیں یہ پہلے قسائی کا خون اب شیخ علی کا خون امام نے شت پہ شیخ علی سے کہا کہ اے شیخ علی تو وہ باقی چالیس مومن آئیں کہا مولا آئے تو ہیں لیکن پورا ایک ویک لگا ہمیں کیسے سیلیکشن کریں ایک سے ایک آپ کا چانے والا ایک سے ایک آپ کا مولائی ایک سے ایک آپ کا ماننے والا امام نے کہا تو اچھا بلاو ان کو کسی کو بھی بلا لو شیخ علی نے آواز ہے کہ بھائی کوئی ایک آدمی آجائے اب دیکھ رہے ہیں لوگ اسٹریرز کو زینے کو یہیں سائیں گے کوئی نہیں آرہا امام نے شیخ علی سے کہا کیا ہوا تمہارے وہ چالیس آدمی آئے تھے کہا نہیں مولا وہ میں نے نام نہیں لیا نا وہ فارٹری ایک ساتھ دوڑے ہوں گے تو جا کے وہ زینے کے اوپر اسٹریرز کے اوپر فس گئے ہوں گے آگے نکلنے کا جب ایک ساتھ پورا کوئی مجمع جاتا ہے کسی کو جگہ نہیں ملتی امام نے کہا جاؤ تم جا کے پرابلم سال کر نیچے اترا تو دیکھا چالیس پہ سے ایک بھی نہیں اپنا سامان تک چھوڑ کے وہاں سے لوگ گھبرا کے بھاگ کے چلے گئے امام نے آواز دیکھے کہ بولایا کہا جو میں نے تم سے کہا تھا نا باتیں کرنا حتیٰ دعائیں بھی پڑھ لینا ایسا نہیں ہے کہ امام یہ کہہ رہے کہ سب منافق یا کافر ہیں نہیں ابھی قربانی کا وہ اسٹیج نہیں آیا امام سے محبت کرتے ہیں دیکھیں دو الگ الگ چیزیں اس کو مکسپ نہ کیجئے گا امام یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ فرادی ہیں یا لوگ چیٹر ہیں سب امام سے محبت کرنے والے لیکن امام کے لئے قربانی دینا دیکھیں جو لوگ آج یہ داڑی شیف کر کے آج بھی مجلس میں آئے ہیں یارہ محرم کو بھی ان کو اتنا بننے کا سورنے کا موقع مل گیا وہ بھی امام سے محبت تو کرتے ہیں جو خواتین آج بھی میک اپ کر کے زینت کر کے مجلس میں آ رہی ہیں وہ امام سے محبت کرتی ہیں فراڈ نہیں ہے چیٹنگ نہیں ہے اینے بیت کے غمے بھی شریک ہیں لیکن وہ اسٹیج آنا کہ آدمی ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے وہ امام زمانہ کو انتظار ہے لیکن ظہور کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیے جب ہم امام سے کمپلین کرتے ہیں بات کہاں سے چلی تھی کہ ہم اللہ نے بھی کہا کہ دیکھو کمپلین نہ کرنا لا تعصبن اللہ غافلن اللہ غافلن اللہ سب دیکھ رہا ہے اور جو رمضان میں بھی ہم کمپلین کرتے ہیں اللہمہ انہ نشکو علیکہ فقدہ نبینا وغائبتہ ولینا آئے اللہ ہم کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارا امام غائب کہاں کمپلین کرو لیکن سمجھ لو کہ آخر کیوں اللہ تمہاری کمپلین نہیں سن رہا ابھی تم اس طریقے سے امام زمانہ کے لیے تیار ہو کے نہیں بیٹھے امام زمانہ کی تیاری صرف ایک لفظ ہے چینج یور سیلف باقی سے ڈیٹیل بہت ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی امام نہ آئے محبت کرتے ہیں امام سے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو دین سے محبت کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں لیکن علماء کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں اب میں چھوٹی سے مثال دے دوں اور یہ ایگزامپل سپوز نہیں کر رہا ہوں ریل مثال ہم جیسے لوگ پورا سال مجلسے پڑھنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور ہر دکھا یہ پرابلم ہوتا ہے آج کی دنیا میں ہم جیسے مولاناؤں کو اپنے گھر اسٹرے کرانے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا محبت بھی کرتے ہیں خلوط بھی ہے لیکن اپنے گھر اسٹرے نہیں کراتے پہلے تھا آج سے کوئی چالیس سال پہلے تیس سال پہلے یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا کوئی علم آ رہا ہے ہر آدمی کہتا تھا ہم اپنے گھر ٹھہر آئیں گے میں عالم نہیں میں تو ابھی صحیح معنوں میں سٹوڈنٹ بھی نہیں لیکن آج ہر جگہ پرابلم ہوتا ہے یہاں میادہ میں جی وہ پہلے اچھلے میں عالم کو بلانا تو ہے کہاں اسٹرے کر رہا ہے وہ ریزن کیا ہے ٹھیک ہے وہ ذاکر بھی ہے امام کے عالم بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں جرنل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تو کیٹیگری میں آتا بھی نہیں ہوں لیکن اب ہمارے گھر میں تو میزک بچتی رہتی ہمارے گھر میں تو سب بھی پڑتا ہے ہماری بیٹیاں تو شاٹ پہننے کیا دی ہمارے بچے تو وہ ڈسکو ڈانس کے دیوانے ہیں ہمارے ہاں تو فجر کا وقت آئے گا سب پڑے سو رہے ہوتے ہیں خلوص میں کمی نہیں ہے محبت میں کمی نہیں ہے دل بھی چاہتا ہے لیکن گھر ایسا ہے کہ ایمبریسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کو ٹھہرائیں گے جو پرابلم آ جائے گا بلا تو رہے ہو لیکن ابھی تو میرے لیے تیار نہیں ہو کیونکہ جو ابھی واقعہ میں نے سنایا اس میں ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن نے بہت جوش میں بلا کے رکھ تو لیا مہمان دو چار دن کے بعد اس نے جماعت سے کمپلین کی کہ بھائی کہیں اور لے جائی میری تو زندگی مصیبت ہو گئی چلیں ایک عالم تو نہیں تھے ایک سپیکر آئے تھے ان کا مضالہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو روزانہ صبح آٹھ بھجے گرم گرم پراتھے کا ناشتہ کرتا ہوں اس کے بغیر میں ناشتہ نہیں کر سکتا اور محمد بیچارہ کہہ رہا ہے مولانا صرف ہماری ماں پراتھے بنانا جانتی تھی اب نئی جنریشن کی بچیاں کہاں جانے ماں کو تو قبر سے اٹھا کے رہنے سے رہا روزانہ کا یہ مسئلہ چلیں وہ تو ایک الگ بات ہو گئی لیکن واقعہ جہاں یہ دوسرے پرابلم ہوئے نماز کا مسئلہ ہوا یا ہجاب کا مسئلہ ہوا یا نوجوانوں کی ایکٹیوٹیز کا مسئلہ ہوا جماعت سے آکے کہ بھئی دو دن ہم نے رکھا نا تین دن اب آپ کسی اور کے بات رکھ رہی چلیں جماعت نے بھی کہیں اور بھیج دیا کہ ہر آدمی دو دو دن رکھے دو دن کنٹرول کرنا پھر بھی آسان ہے اپنے گھر والوں کو مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک عالم تھے آپ نے یہاں سے وہاں بھیج دیا دو دن بعد ککاوٹ کر کے وہاں بھیج دیا تین دن بعد ککاوٹ کر کے وہاں بھیج دیا امام اگر آ گئے تو امام واپس نہیں جائے یا تو امام آئے نہیں نعوذ باللہ یعنی ڈلے ہوتا رہا ہے ان کا ظہور آنے کے بعد اب آپ کہیں کہ آپ واپس الے جائیے دس سال بعد آئیے گا وہ نہیں ہو سکے کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ایک بار نکل جائے اپنی جگہ سے تو واپس نہیں جاتی جیسے کمان سے نکلا وہ تیر واپس نہیں جاتا زبان سے نکلی بھی بات واپس نہیں جاتی اور وہ جب ٹوٹ پیس ہوتا ہے اس سے نکلا وہ پیس واپس نہیں جا سکتا تو اگر امام آ گئے تو پھر آپ کہتے رہے کہ نہیں مولا وہ ذرا سی غلطی ہو گئی اور ہم کچھ اور سمجھ رہتے آئیے آپ آئیے ضرور پندرہ سال بعد آئیے نہیں تو امام نے کہا بھی سوچ لو بھلا رہے ہو ابھی لیکن اس کا یہ نتیجہ بھی نہ ہو جیسے ایک عالم کا واقعہ کسی نے یہ دیکھا کہ ایک عالم ہے اور وہ اپنے ساتھ کتہ لے کے چلتے ہیں اچھا اب میں یہ پڑھ رہا ہوں جا فری سنٹر اٹلانٹا میں امریکہ میں تو کتوں کا یا ویس میں کتوں کا ساتھ ہونا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن ایک اسلامی ماحول میں اور پھر ایک عالم اور ایک نمازی حیران ہو کر کہا کہ یہ تو نجیس جانور ہے ہر آدمی احتیاط کرتا ہے اب اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا دل چاہتا ہے جتنا ڈھلے ہو یہ سنا ہے کہ جہاں کتہ ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے تو میں نے اس لئے کتے کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے کہ فرشتہ نہیں آئے گا تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا وہ بھی تو ایک فرشتہ ہے تو ملک الموت کو رکنے کے لیے یہ میرا حفاظتی اور یہ ریال واقعہ یہ ریال واقعہ یہ میں کوئی جوک نہیں بنا رہا وہ ہمارے عالم نہیں سوال کرنے والے ہمارے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کتے کی روح قبض کرنے تو کبھی آئے گا نا ملک الموت تو اسی آپ کی روح بھی ساتھ میں لے جائے کہ پھر کہیں ایسا نا دونوں روحیں مکس اپ ہو جائیں تو اب اگر کوئی کہیں اگر اپنے بدلوں کے تب امام آئیں تو ابھی ہم کو امام اس لیے نہیں چاہیے محبت ہے لیکن ابھی اس لیے امام نہیں چاہیے کہ وہ آ جائیں گے تو ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہو جائے تو اچھا ہے اپنے آپ کو چینج نہ کرو تاکہ امام آئے ہمارے بعد ہم اپنے سارے بغیر کسی سائن آف ظہور کے بھی آ سکتے سائن آف ظہور بھی کہ مثلا اگر کسی نے یہ تو دو بہت ایکسٹریم میں نے مثالے دے کہ اپنے آپ کو بدلو تو امام پورا نہ جائیں گے ایسے بہت کم لوگ ہیں صرف دو نکلے پورے ہلہ شہر یا آپ نے آپ کو بلکل نہ بز لو تاکہ امام کہ آنے میں ڈیلے ہو جائے اب دیچ مالا لے لی یہ مومن وہ امام کو ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہتا اس نے کہا کہ ٹھیک ابھی سائن آف ظہور سنتے رہو مولانا اسے جب وہ والی سائن آف ظہور آ جائیں جب بلکل امام کا چینج کرنے کا مطلب کیا ہے چینج کرنے کا مطلب واجبات کی پابندی یا حرام سے بچنا یہ بہت شورٹ میں اگر کوئی کہے کہ مولانا امام کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب مسلحے پہ بیٹھ کے تذبیعہ نکالنا نہیں ہے اس کا مطلب دو چیزیں واجبات کی پابندی جس میں نماز بھی ہوگی تو روضہ بھی ہوگا تو مومن کا حق بھی ہوگا تو رشتداروں کا حق بھی ہوگا حرام سے بچنا تو شراب سے بھی بچنا ہے تو قیبت سے بھی بچنا ہے خیر تو کہا کہ ٹھیک ہم کریں گے ہم امام کا ڈیلے بھی نہیں چاہتے لیکن ویٹ انسی ابھی ایک ظہور کی نشانی پوری ہوگئی مرد عورتوں جیسے بن گئے عورتیں مردوں جیسے بن گئیں لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد امام آ جائیں گے تو ایسا سائن آف ظہور سنو جس کے فوراً بعد امام آئیں جس میں یہ لفظ ہو کہ ادھر یہ سائن ظاہر ہو ادھر امام آنے والے پھر اپنے آپ کو چینج کرلو تو سائن آف ظہور اس لیے سنو تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام کے آنے میں کھتے دن رہ گئے اور پھر اپنے آپ کو چینج چند دنوں کے لیے تو کر لیں گے ابھی تو ہم نے اپنے واقعہ جو پڑھا تھا آگا خوئی کہ امام نے کہا ان کے بعد میں آوں گا بعد تو ایک دن بعد بھی بات ہوتا ہے سو سال بعد بھی بات ہوتا تو کہا کہ سائن آف ظہور ہم چینج کریں گے مکہ مکرمے میں نفس زکیہ کی شاہد نفس زکیہ کوئی نام نہیں یہ ٹائٹل عربی میں نفس مکہ مکرمہ میں ایک انتہائی متقی انسان انتہائی پوائیس پرسنلیٹی شہید کی جائے گی روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کی شہادت وہ پھر اللہ کو اتنا جلال آ جائے گا کہ نفس زکیہ کی شہادت کے بعد امام کو ظاہر ہونا ظہور کی جو دوسری نشانیاں اس میں within two week اور within six week نہیں نفس زکیہ کہا نفس زکیہ کے بارے میں معلومات کرلو تاکہ نفس زکیہ آرام سے بیٹھیں اپنی روٹین لائیف گزاریں گناہ کرتے رہیں جب وہ آ جائے نفس زکیہ کی شاہد ہے تو دو چینج کرلیں یا یہ کہ جیسے سفیانی شام میں سفیانی کا ظاہر ہونا کہا کہ within nine months امام آ جائیں بلکہ راوی نے ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ راوی نے کہ مولا نوہ مہینہ پورا ہونے کے بار nine months کا کیا مہینہ امام نے کہ eight months and twenty nine days nine months کا مطلب ہے کہ نوہ مہینہ شروع نہیں ہوگا اس سے پہلے امام آئیں گے سفیانی یہاں پہ آپ کی معلومات کے لیے چھوٹی سی بات اور بتا دوں شیعہ روایات میں دجال کا تذکرہ کم ہے یعنی ہے لیکن دجال کی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی شیعہ روایات شیعہ روایت میں سفیانی کا تذکرہ زیادہ ہے اور غیر شیعہ امام زمانہ کا آنا اور ان کا آخری زمانے میں اسلامی حکومت قائم کرنا تمام مسلمانی سقیدے کو مان دیں یہاں تک کہ مسلمانوں کا وہ فرقہ جس کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ہر چیز کو نہ 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 ڈینائی کرو امام مہدی کو وہ بھی مان تا یعنی وہاہ بھی بلکہ کبھی بہت حیرت ہوتی جب ہم لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو مکہ مدینے میں جو بکستال ہیں امام مہدی پر اتنی بکس وہاں پہ ہوتی ہیں یہ جو وہ لوگ ہیں وہاں بکہ جو بس ہر چیز کا ہی کا یہ بھی نہیں اسلام میں یہ بھی غلط ہے یہ بھی بنائی چیز ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے یہ بھی ہے لیکن صحیح البتہ فرق یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے یہاں امام مہدی کے کانٹیس میں دجال کی بہت ہتھا یہ کہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ دجال کے حوالے سے ایک بہت فیمس بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ روٹیاں لے کر آئے گا اور دوسری چیزیں یہ سب بھی شیعہ روایات میں نہیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا میں کہ سفیانی کا ذکر ہمارے ہاں بہت ہے وہ ان کی آنکھ ہیں ایک تو اس لیے بھی کہ سفیانی اب اس سفیان کی اولاد میں ہوگا تو وہ تو ایسی کوئی بات کوٹ ہی نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ سفیانی کا مین ٹارگٹ ہوگا شیعہ اور دجال کا مین ٹارگٹ ہوگا ساری دنیا کے مسلمان تو سفیانی کی سفیانی کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ اس کا آنا پھر گویا سفیانی آگیا تو امام زمانہ آگیا دیکھئے اس طرح سے امام نے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کہ ایک مانت اور 29 ڈیز نوہ مہینہ بھی شروع نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے کے مہینے مہینے بتایا کہ سفیانی کو اللہ مکسیمم 8 مہینے اور 29 دن کی محلت دے پھر امام آئی تو ہم نے کہ یہ والی سائنس ذرا سے ہم کو اپیل کرتی ہے کیونکہ اس میں ہم کو یہ پتہ چل گیا نا یہ جب تک سفیانی نہیں آئے خوب سنسیاریٹی کے ساتھ کرتے ہیں امام کے لئے چینج ہونے کو بھی تیار یہ میں بیچ والے گروب کی بات کر رہا ہوں دو ایکس میں بتا چکا ہوں مجھے یقین ہے 99% دنیا میں جو شیعہ ہیں جاپنی سینٹر اٹلانٹا وہ یہ دو ایکس نہیں 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 ہو سکتا ہے کہ ایک ایکس مجھے نہ جافری سینٹر کے بارے میں زیادہ معلوم ہے نہ انڈیا کے بارے میں ہمارے ہاں پاکستان کہ ایک اصول ہوتا کہ مثلا کوئی شادی ہوتی جو ٹائم دیا جاتا ہے کبھی اس ٹائم پر تو شادی ہوتی ہی نہیں اب یہ پینیڈیمک وغیرہ کی وجہ سے تو جو کرفیو لگے اور رات کا لوگ ڈاؤن وہ تو چھوڑے امام بات کر ٹائم ہوتا ہے کہ سات بجے شادی ہوگی یہ میں پاکستان کراچی کی بات کر رہا ہوں چھلے اگر ہم سات بجے پہنچ جائیں گے تو جن کے خر شادی وہ بھی ابھی تیار نہیں ہو یا ابھی آپ کیسے آگئے تھی جلدی جارہ بجے رات کو کہیں بارہ بجے رات کو کہیں برات پرات آتی اور شادی کا فنکشن ہوتا تو اب ہم سات بجے پہنچ گئے ہم نے کام تو عجیب بے وقوف بن گئے ہم نے گرا ساتا ٹائم کا مینٹن کہ چلے پنزہ مینٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتا معلومہ رات کے بارہ بجے جاکے شادی کا سلسلہ شروع ہوا آدمی سمجھتا نا میں تو بے وقوف بن گئے تو آپ نے کہا کہ ایک سائن آف ظہور ہمارے سامنے آگئے کہ سعودی عرب کا بادشاہ مارا گئے ہم نے کہا امام آنے والے ہیں تیار ہو کے بیڑھی ہو پتہ جلا کہ اس کے تو پچاس سال بعد امام آئیں گے ہم نے دل میں کہا یہ تو مجیب بے وقوف بن گئے امام کے انتظار میں نعوض و بلہ ساری اپنے لائف چینج کر لی اچھا اگر امام آئیں کہ نہ لائف تو ویسے ہی چینج کرنا وہ حکم خدا ہے وہ حسین کے قربانی ہے وہ آخرت کا جواب ہے لیکن چوہ کہ میرا موضوع اس وقت امام زمانہ ہم نے کہا کاش ہمیں کوئی بتا دے تو ہمارے یہ جو لیٹ ہوتا ہے یہ خالی شادی میں نہیں گھر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا تو اقل ماد آدمی پہلے فون کر لیتے ہیں بھئی آپ نے دو بجے مجلس کا ٹائم دیا تھا میں آ جاؤں انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں آئی ابھی تو کوئی بھی نہیں آئے پھر تین بجے خون کی ابھی آ جا نہیں ابھی ابھی ٹھائے جائیے نہیں سارے تین کار کہ ہاں اب ہم سوت خانی شروع کرنے والے ہیں یا عزیزہ کی ساتھ شروع کرنے والے تو ایسی سائن آف ظہور ہم کو چاہیے تاکہ جو چینج کرنے سے زہمت ہوگی وہ بھی کم سے کم ہو اور یہ ہے کہ امام کا ساتھ بھی دے دے کیونکہ ویسے تو ہم کو پتا ہے کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے اگر آپ ایک منٹ پہلے بھی اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو امام آپ کو اکسپ کر لیں خور کون تھا لیکن یہی چیز کے ہمیں پتا کیسے چلے کہ امام کے آنے میں ایک منٹ رہ گیا اگر معلوم ہو تو ہم اسی بھی چینج کرنے جائیں اپنے آپ کو لیکن کچھ نشانیاں آئیں نفس سے زکیہ کہا اس کے دو ویک کے اندر امام آ جائیں گے سوفیانی ان کے within nine month امام آئیں گے یہ والی سائن آف ظہور تو اس کے حوالے سے اب آج تو بہت بہت گزر گیا شیخ علی کے بکروں نے ہم کو سبجیکٹ سے اتنا ہٹا دیا جبکہ واقعہ بڑا فیمز یہ تھوڑا سا جو یہ پینیٹیمک کا مسئلہ ہے اور کئی مجلسیں الگ الگ علاقوں میں پڑھنا پڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے اس سال جو مجالس ہوئی تھوڑا سا مجھے بھی اندازہ ہوا کہ کچھ سبجیکٹ کو بھی میں نے چھوڑ دیا کچھ آپ کا ٹائم بھی ویس کیا بارال اب تو کل کی آخری مجلس ہے سوائم کی یا زیارت کی آج کے مجلس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا آخری بات کر رہا ہوں کہ اب اس کے حوالے سے کہ یہ والی جو سائنز او ظہور ہیں جو بلکل امام کے قریب ہیں کچھ میسیج دینا ہے ان میں سے ایک سائن او ظہور جو بلکل امام کے قریب ہیں اب مجھے نہیں پسا امریکہ میں بیٹھ کر آپ کو دنیا کی کیا خبر ہے ویسٹرن کنٹریز کا ایک طریقہ جس میں ہمارا ملک آسٹیلیا بھی شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو صرف اپنے لوکل معاملات سے انٹرس ہوتا ہے ان کو اس سے بھی انٹرس نہیں کہ آسٹیلیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے ملوون میں ملوون میں بھی نہیں جو ہمارا سبر ہے وہاں کے حالات کیا رہا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لیکن وہ سائن آف ظہور جو بلکل امام کے ظہور کے قریب ہیں ان میں ایک ہے ترکی کا اوور ایکٹیو ہو جانا ترکی ایک ایسا علاقہ کے جس کے بارے میں یہ تھا کہ دنیا پہ جو طریقہ ہے نا کہ اللہ مختلف قوموں کو اروج اور پھر زوال یعنی رائز اینڈ فال فال اپ دا رومن ایمپائر تو ایڈور گیبن کی مشہور کتابیں لیکن ہر قوم کا ہی طریقہ ایک زمانے میں رائز ہوتا ہے پھر فال ہوتا ہے اور عام طور پر یہ ہے کہ جو ایک دفعہ رائز ہوا 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 پھر جب فال ہوگا تو واپس نہیں آتی اپنی پرانی حالت پر رومن ایمپائر کہاں تک پہنچی نہیں آئی ایجپٹ میں یہ فیرون کی تہذیب رائز ختم عراق میں یہ نمرود و بابل کی تہذیب ختم ایون یہ برٹیش ایمپائر وہ کہاں تک ان کا رائز ہوا ختم وہ خدا کا نظام ہے بدلتا رہتا ہے تو اس اعتبار سے ترکی کا بھی ایک زمانے میں رائز تھا پوری دنیا میں ترکی چھائے ہوئے تھا اوٹومن ایمپائر آسٹریہ ویانہ تک پہنچ چکے تھے ترکی کے لوگ مور دن ہاف یورپ ان کے ہاتھ میں تھا ابھی تک تم یہی سمجھتے ہیں نا کہ سارے مظالم مظالم کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں آدھے سے زیادہ یورپ لے چکے لیکن اس کے بعد ختم تو ختم اور ایسا لگا کہ ختم لیکن نہیں روایتوں میں ہے کہ ظہور ایمام سے جس بیفور کے حالات میں ترکی کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن گئے اچانک پورے میڈلیس میں اور اسلامی دنیا ترکی کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس یہ پوری انفارمیشن یا نیوز آتی ہیں کہ نہیں آتی اور اگر آتی ہیں تو آپ انٹرس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والوں سے پوچھی کہ ایک دم ترکی جس طرح سے وہ جیسے وہ نیند سے بیدار ہوا اور ایک دم سے عرود پا رہا ہو یہ بہت ضروری بہت اہم اور بہت قریب کی نشانی ہے امام کے ضرور کے بہت قریب انشاءاللہ اب اس وقت کل بات کروں لیکن عام لوگ جو ہیں وہ تو یہی خیال کرتے ہیں جہاں سے میری بات چلی تھی کہ دنیا کے اتنے عام لوگ نہیں عام مومن اتنے حالات خراب ہوئے پھر آخر امام زمانہ خاموش کیوں لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر ہماری کمپلین بات کہیں سے چلی تھی اگر وقت جو ہم کمپلین کرتے کہ اتنے مظالم مسلمانوں پر ہو رہے اگر واقعا ظلم کے فوراں اللہ ظالم کو سزا دینا تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سزا آنی جائیے تھی کربلا کائنات کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی ہوا ہے جو کربلا میں کیا گئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو بظاہر اس وقت ہمیں ان لوگوں کو کوئی سزا ملتی نظر نہیں آ رہی خالی آشورے کے دن اور شام غریبہ تک کے مسائب نہیں ہیں محرم کے مسائب پہ بھی نگا ڈالی گئے کیونکہ آج خاصہ پاک گزر گیا ہے میں بہت مختصر مسائب پڑھوں گا میں نے کل دو مجلس پچاس پچاس منٹ پورا مسائب غم کا بیان پڑھا تو آج میں بہت مختصر گیارہ محرم کو دیکھیں دوسری دوسری جو روایت پڑھوں گا جس پہ میں مجلس ختم کروں گا اور ریاض القص کی روایت بھی ہے لیکن گیارم اور رم کا اسٹارٹ دیکھیں حسین مارے گئے حسین کا لشکر شہید ہو گئے خیمے جل گئے بی بیاں بے مقنہ چادر کے ہو گئے اور گیارم محرم کو عمر سعید نے کہا کہ یہ قابلہ ہمیں کوفہ لے جانا ہے ابن زیاد کے ضربار میں تاکہ ہمیں اس کا انام ملے قابلہ تیار ہو رہا اور اس میں ایک تیاری یہ تھی جتنے بھی شہید ہیں ان کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر بلند کیے جا اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر بلند کیے جا رہے سر لائے جا رہے یہ حسین مظلوم کا سر یہ اٹھارہ سال کے شبیہ رسول خدا اکبر کا سر یہ عباس کا سر یہ قاسم کا سر یہ انہ محمد کا سر یہ حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر یہ سارے سر لائے جا رہے نو کے نیزہ پر بلند کیے جا رہے مگر ایک سار ایسا جو تین مرتبہ نیزے پر بلند کیا گیا تین مرتبہ نیزے سے زمین اکر ملا پر آکے گر گیا یہاں تک کہ عمر ساتھ آجز آگیا کہنے لگا کہ دیر ہو جب کوئی آدمی انام لینا چاہتا ہے تو اس کو جلدی ہوتی جتنا جلدی ہم ابن سیاد کے دربار میں جائیں گے انام ملے گا یہ کٹا وصل ایک بار کوشش کی دو بار کوشش کی تین بار کوشش کی تینوں بار زمین کربلا پہ گرا کہا کہ اب وقت نہیں ہے اے خولی تو اس کٹے وے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے یہ کٹا وصل خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھ اور جب گھوڑا چلتا ہے اور تیز دورتا ہے تو گھوڑا خود اپنا سر جھکا کے چلتا ہے اور یہ کٹا وصل جو گھوڑے سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میرے چچا اب الباز کا سر تھا راوی نے کہا مولا تو ایک بات کو بتائیے سارے کٹے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گئے اب باز کا سر کیوں بار بار زمین پہ گر رہا تھا ہائے میرا مظلوم امام سجاد آنکھوں میں آسو ہے سوال کرنے والے ارے تجھے کیا پتا میرا چچا اب باز کتنا غیرت مند تھا جس نے کبھی گھر کے اندر بھی اپنی بہنوں کو بے چادر کے نہ دیکھا ہو ہائے وہ نوکے نیزہ پر سے بھرے بازار میں نام اپنی بہنوں کو کس طرح دیکھتا وہ بہنیں تلقص کی روایت جو میں نے کہا کومن سینس کی روایت بھی ہے اور وہ یہ ہے اور کومن سینس کیا ہے کومن سینس یہ کہ ہمارے پاک دو مختلف چیزیں آتی ہیں پہلا یہ آتا ہے کہ میدان کربلا میں جب ازغر شہید ہو گئے تو حسین نے ازغر کو ایک ٹیلے کے پیچھے لے جا کے اس طرح دفن کیا کہ کسی کو پتا نہ چلے دوسری جانب ہمارے پاس یہ روایت بھی آتی ہے کہ آج علی ازغر اسی ذری میں حسین کے سینے کے ساتھ ہے آج علی ازغر جو آقا حسین کی ذری ہے نا خدا آپ کو بار بار کربلا لے گیا ہے آقا حسین کی ذری ہے پائنٹی عباس روایت یہ ہے کہ پائنٹی میں ایک علی اکبر ہیں ایک طرف اکبر ہیں ایک طرف ازغر ہیں ایک روایت دوسری روایت ہے کہ آقا سجاد نے دفن کیا تھا مگر دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ازغر اسی ذری کے اندر ہے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ بابا کے پیروں کی طرف ہیں یا بابا کے سینے کے ساتھ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس ازغر کے قبر کو حسین نے ایک پیرانے میں بنایا تھا آخر وہ ازغر ذری میں کیسے آیا اب یہ روایت سن لی جئے کہ گیارہ محرم کو جب قابلے کی تیاری میں کٹے سر جمع کیے جا رہے ریاض القص کی روایت سارے کٹے ہوئے سر آ گئے عمر ساتھ نے کہ اس میں ازغر کا سر تو نظر نہیں آ رہا ہے ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا کہ ازغر ہاں واقعا ازغر کا سر نہیں ہے کیونکہ ازغر کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو مو پھیر کے کھڑے تھے ایک دو سپاہیوں نے کہا ہم نے اتنا دیکھا تھا حسین یہ ننہ سلاشہ لے کر اس ٹیلے کے پیچھے گئے تھے وہاں کہیں دفن کر آگئے لیکن ٹیلے کے پیچھے کہاں وہ پھیلی زمین ہے پتا نہیں کہا دفن کیا کوئی نشان قبر تو نہیں بنایا نا کوئی قبر کے اوپر پتھر تو نہیں لگایا نا کیسے ڈھونڈا جائے عمر ساتھ کو جلدی ادھر شمر نے کہا کہ عمر ساتھ مت گھبرا میں ازغر کی قبر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور عمر ساتھ کہنے کے بعد جو شمر چلا تو ازغر کی قبر کو کیسے ڈھونڈا ہاتھ میں نیزہ لے کے جا رہا ہے نیزہ ہاتھ میں ہے نیزہ لے کے جاتا ہے جگہ جگہ زمین میں یہ نیزہ گارتا جاتا ہے نیزہ نکالتا ہے اب ایک بار جو نیزہ نکالا تو نو کے نیزہ پر ششمائے کا ننہ سا لاش محلق نظر آیا شمر نے ایک ہاتھ سے لاش کو تھاما دوسری ہاتھ سے خنجر لیا ازغر نے اس چھدے ہوئے گلے پہ خنجر چلانا شروع کیا ہائے وہ خیمے تو جل چکے ہیں لیکن سکینہ وہیں تو سو رہی تھی ایک مرتبہ چیخ کے فریاد کی امہ رباب فبی زیناب بھئی سجاد ذرا آ کے دیکھ کربلا میں ہر ایک ایک بار مارا گیا ہائے میرا ننہ ازغر کربلا میں دو بار زبہ کیا جا رہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بروردگارہ ازغر کے اس عظیم امتحان کا واسطہ لیکن ازغر پر جو امتحان آیا سو آیا ازغر کی دادی فائد سہرہ کے دل پہ کیا قیامت گزری ازغر کے بابا حسین مظلوم کی کیا حالت ہوئی ان مسائب کا واسطہ جاپری سنٹر اٹلانٹا کے جو جو مومنین اور مومنات میرا آج کا بیان سن رہا ہیں ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولاد کو ان کی روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرماؤ خدا وندہ ازغر کے اس پاک و پاکیزہ خون کا واسطہ جو جو حاجتیں دلوں میں لے کے لوگ صفح ازغر پہ بیٹھے ہیں ان کی یہ تمام حاجتیں پوری فرماؤ پروردگارہ اہل بیت اور سرکار سید شہدہ کے مسائب کا واسطہ ہمیں غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر غم سے محفوظ فرماؤ لیکن غم حسین تو مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی عطا فرماؤ خدا وندہ میدان کربلا کے ان لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرماؤ تمام بیماروں کو آج سے بیمار کربلا اس قابلے کی قیادت کر رہا ہے ہمارے تمام بیماروں کو خصوصا کورونا کی بیماری کی وجہ سے تمام بیماروں کے شفاع کامل آتا فرماؤ اور اس بیماری سے دنیا بھر کے انسانوں کو محفوظ فرماؤ ہم سب کو صیرت اہل بیت عمل کی توفیق اطاف فرماؤ ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرماؤ اور ہمیں غیبت میں ایسی تیاری کی توفیق اطاف فرماؤ کہ بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بن سکے ربنا تقبل منا انکانت سمیح العلی